اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹو سرویس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارے اکثر دوست جو ہے یہ ہم سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کاربوریٹر کی سیٹنگ کرنے کے لیے پیٹرول کی سیٹنگ کرنے کے لیے بائیک کی پک اپ کم زیادہ کرنے کے لیے اگر ہم جیٹ تبدیل کرتے ہیں تو جو نمبر پہلے لگے ہوئے ہیں ان میں کم یا زیادہ نمبر کا جیٹ لگا دے تو بائیک کے انجن کو کیا نقصان ہوگا یا بائیک کا پیٹرول سیٹ ہو جائے گا یا نہیں یا بائیک کی پک کم یا زیادہ ہو جائے گی یا نہیں تو دوستو یہی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بائیک کے کاربوریٹر کے پیٹرول کے جیٹ تبدیل کرنے سے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہے اور صحیح اور اصل طریقہ پیٹرول سیٹ کرنے کا کیا ہوتا ہے یہی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزاری شروع ہوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو دوستو یہاں پہ ہمارے پاس کاربوریٹر ہیں دو عدد کاربوریٹر ہیں ایک سی جی ونڈ فائیو ہے نان یورو مارڈل کا ایک سی جی سیونٹی کا ہے یورو مارڈل کا تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کاربوریٹر کے اندر جو جیٹ لگے ہوتے ہیں ان سے پیٹرول کم یا زیادہ کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے یعنی ان کے نمبر چینج کرنے کا ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا ہے کیونکہ جو کمپنی نے یہ جیٹ اس کے اندر لگائے ہوتے ہیں جیسے یہ مین جیٹ ہے پیٹرول جیٹ اگر سی جی ونڈ فائیو نان یورو کے اندر اٹھاسی نمبر کا ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں کمپنی نے اس کے اندر یہ جاپانی کاربوریٹر ہے اور اس کے اندر اٹھاسی نمبر کا جیٹ لگایا ہے تو اب ہم اس کا پک اپ تیز کرنے کے لیے یا ہم اس کے پیٹرول کی سیٹنگ کرنے کے لیے اس نمبر کے جیٹ کو جب تبدیل کریں گے تو اس کا انجن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں نقصان کہاں پہ ہوگا کہ ہماری بائیک کی جو سپیڈ ہے اور جو پٹرول ایوریج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گی جب ہم اس میں اٹھاسی نمبر کی وجہ پچاسی نمبر کا لگا دیں گے یا پچاسی کی وجہ ہم اس میں بیاسی نمبر کا لگا دیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری بائیک کی پٹرول ایوریج خراب ہو جائے گی بائیک کی پیک اور سپیڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اسی طرح ہمارے یہ جو اس میں سلو جیٹ لگا ہوتا ہے کاربیٹر کے اندر تو اس میں جو نمبر ہے دوستو یہ دیا گیا ہے 38 نمبر کا سی جی ونڈ فائی اولڈ مادل میں 38 نمبر کا جیٹ دیا گیا ہے اس کے اندر چلیں یہ 38 نمبر کا ہے کیمرے میں اتنی جلدی زوم نہیں ہوگا تو دوستو اگر یہ بات تو سچ ہے کہ یہ دونوں جیٹ جو ہیں کاربیٹر کے پیٹرول کی جو ہے جان ہوتے ہیں پیٹرول کی سیٹنگ کے انہزار ان جیٹوں پر ہوتا ہے لیکن جو کمپنی نے اپنے میار اور مقدار کے مطابق جو جیٹ لگائے ہیں بائیک کی سپیڈ اور کاربیٹر کی میار دیکھتے ہوئے تو وہ جیٹ جو ہیں سب سے بہترین اور سب سے پاورفل ہوتے ہیں اور سب سے میاری یہی ہوتے ہیں ان کو ہم تبدیل کر کے بائیک کی سپیڈ کو بڑھا نہیں سکتے بائیک کی پیٹرول ایوریج کو بڑھا نہیں سکتے تو بائیک کی ایوریج کہاں سے بڑھتی ہے یہ میں بات کر لیتا ہوں اور اسی طریقے سے تھوڑی سی بات ہم سیڈی سیونڈی کے کاربیٹر بھی بھی کریں گے سیڈی سیونڈی میں جو کاربیٹر آیا ہے جو کمپنی نے دیا ہے اس کے اندر مین جیٹ جو ہے وہ اٹھتر نمبر کا آتا ہے ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ پیٹرول سیٹ کرنے کے لیے اس میں اٹھتر نمبر کا جیٹ نکال کے اس میں جو ہے کوئی بیاسی نمبر کا جیٹ ڈال دیتا ہے کوئی اٹھاسی نمبر کا جیٹ ڈال دیتا ہے یہ دیکھیں اب اس میں یہ جیٹ جو ہے مین جیٹ جو ہے یہ اٹھتر نمبر کا آتا ہے چاہے وہ چائنا کی بائیک ہے چاہے وہ ہونڈا کی بائیک ہے سبی میں یہ اٹھتر نمبر کا جیٹ ہے سیڈی سیونٹی یورو ٹو میں جو گول کاربیٹر ہے اس میں یہ جو مین جیٹ ہے اٹھتر نمبر کا آیا ہے اس طریقے سے اس میں یہ پہتیس نمبر کا آتا ہے سی جی ونٹ فائی میں سلو جٹ جو ہے وہ اٹھتیس نمبر کا آتا ہے دوستو اب آپ نے کبھی بھی ان سے پیٹرول سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے ان کو کم یا نمبر زیادہ کر کے ان سے مسئلے آ جاتے ہیں کافی زیادہ مسئلے کے آتے ہیں کہ ہماری بائیک جو ہے وہ مسنگ کرنا شروع کر دیتی ہے کبھی چالیس اور ساٹھ کے درمیان میں مسنگ کرتی ہے کبھی وہ فل ایکسلیٹر میں جا کے مسنگ کرتی ہے یہ جو نمبر اس میں لگے ہوئے ہیں جیٹ کے ان کو رہتے ہوئے ہم نے ان کی صرف صفائی کرنی ہے صفائی کر کے اور ان کو فٹ کر دینا ہے اور سب سے بہترین اور سب سے پیاری جو سیٹنگ ہوتی ہے سی جی سیونٹی کے سی جی ونٹ فائیو کے کاربیٹر کی پیٹرول کی وہ دو جگہ سے ہوتی ہے اگر یورو مارل کا کاربیٹر ہے سی جی ونٹ فائیو کا تو اس میں صرف مکچر سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس جگہ سے یہ مکچر ہے اس کا یہ مکچر سے آپ سیٹنگ کریں گے اس کو کھول کے اس کے اندر سے اس کو صاف کرنا ہے اس کا رنگ ہوتا ہے اس کی واشر ہوتی ہے وہ ہونے ضروری ہیں اور یہ سپرنگ آ گیا ہے رنگ اور واشر اس کی اندر ہیں یہ بھی میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں تو یہ واشر اور رنگ جو ہے جب تک نہیں ہوگا مکچر کے اندر تو پیٹرول ہمارا سیٹ نہیں ہو سکے گا یہ اس کی واشر ہے اور اس کے اندر یہ رنگ ہے تو دوستو یہ اس کے اندر سے جو ہے اس کا رنگ ہے ابھی دیکھیں یہ مکچر جو ہے یہ مکچر پیٹرول کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے اہم قدار ادا کرتا ہے اور اکثر ہمارے دوست یہ بھی پوچھتے ہیں بھئی مکچر کی کتنی چوڑی سیٹنگ کرنی ہے اور مکچر جو ہے وہ کتنی چوڑیاں ہم کھولیں گے کسیں گے تو پھر اس کی سیٹنگ پیٹرول کی صحیح آئے گی تو بھئی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کی چوڑیوں پہ نہیں جانا ہے بائیک کو سٹارٹ کر لینا ہے سٹارٹ کر کے اور اس کی آئیڈیل سپیڈ کو تھوڑا سا آپ نے تیز کر لینا ہے اور تیز کر کے تھوڑا سا پندرہ سو دوہزار آرپی ایم پہ کر کے اس کو آپ نے کھولنا ہے یا کسنا ہے مکچر کو کھولنا ہے یا کسنا ہے دونوں صورتوں میں دیکھنا ہے آپ نے جہاں پہ آپ کی بائیک کی ریس زیادہ ہو رہی ہو وہاں پہ آپ نے مکچر کو چھوڑ دینا ہے اور اس آئیڈیل سپیڈ کو آپ نے اس کی جگہ پہ سیٹنگ کر دینا ہے تو یہ ہے ایک اس کی سیٹنگ نان یورو مادل میں ٹھیک ہے اس سے آپ کی بائیک کا کوئی نقصان نہیں ہوگا مکچر کی جتنی مرضی سیٹنگ کر لیں آپ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے ہوتا تو جیٹ تبدیل کرنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے انجن کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے جیٹ اگر ہم تبدیل کر دیتے ہیں تو اچھا ایک تو ہو گئی ہے مکچر کی سیٹنگ اور دوسری سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اس کی نیڈل سے جو اولڈ مارٹل کی بائیک ہیں ان کے اندر یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایڈجیسٹیبل ہوتی ہے اس کی نیڈل اس کی نیڈل کو آپ نے نکال لینا ہے مکچر سیٹ کرنے کے بعد اور اگر یہ سینٹر میں لگی ہوئی ہو تو اوپر سے ایک کٹ چھوڑ کے آپ نے دوسرے کٹ میں اسے لگا دینا ہے اس طریقے سے یعنی کہ یہ نان یورو مارٹل کی سیٹنگ ہے یہ دو جگہ سے اس کی سیٹنگ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے پیٹرول کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کی ایوریج کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنی بائیک کی پک کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں بائیک کی پک اپ کا تعلق بھی ان دونوں چیزوں سے ہی ہے اور اگر ہم جیٹ چھوٹے بڑے کرتے ہیں دوستو اس سے پک اپ بھی خراب ہو جاتی ہے اور پیٹرول ایوریج بھی ہماری سیٹ نہیں ہو پاتی ہے تو ایک تو ہو گئی یہ بات اور دوسری بات دوستو یہ ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھی سیٹنگ جو ہے وہ آپ کی مکچر اور نیڈل سے ہی سیٹ ہوتی ہے اور ایک جو میں آپ کو بات بتانے والا ہوں خاص بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی بائیک کو چلانا ہے اپنی بائیک کی پٹول زیادہ ایوریج لینے کے لیے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم سے کم ایکسیلیٹر پر بائیک کو چلانا ہے میں یہ ایکسیلیٹر اٹھا رہا ہوں یہاں پر آپ کو ایکسیلیٹر نظر آئے گا کہ دیکھیں جتنا ہم بائیک کی ایکسیلیٹر کو اٹھاتے ہیں کھینچتے ہیں تو یہ سلائی جو ہے ہماری زیادہ سے زیادہ جو ہے باہر آ جاتی ہے جیٹ کے اندر سے اور مطلب موٹا حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے پتلا حصہ رہ جاتا ہے نیچے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنی ہم زیادہ کھینچیں گے جب یہ سلائی کا یہ حصہ جیٹ کے اندر صرف رہے گا باقی حصہ موٹا حصہ جو ہے باہر آ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری بائیک کے اندر بہت زیادہ پٹرول جائے گا اور بائیک بہت زیادہ دورنے لگے گی تو اگر ہم اس کو کم سے کم سپیڈ پر چلاتے ہیں کم سے کم ایکسلیٹر پر چلاتے ہیں تو اس سے ہماری بائیک کی پٹرول ایوریج جو ہے وہ بھی صحیح رہتی ہے اور ہمارا خرچہ جو ہے بلکل کم رہتا ہے اور ہمیں یہ جیٹ وغیرہ تبدیل کرنے کے جھنجڑ سے ہماری جان چھوڑ جاتی ہے ہمیں جیٹ وغیرہ تبدیل نہیں کرنے پڑتے تو دوستو یہاں اس میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی جو بائیک کی پٹرول ایوریج کا تعلق ہے وہ اس کا اچھا فیلٹر ہو اور اچھے پٹرول آپ اس میں ڈلواتے ہیں اچھا پٹرول جو ہے وہ پوری مائلج کے ساتھ اچھی کوالٹی کا ڈلواتے ہیں تو اس سے آپ کی بائیک کی پٹرول ایوریج ٹھیک رہ جاتی ہے اور آپ کو یہ جیٹ وغیرہ تبدیل کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا پاتا جب آپ جیٹ تبدیل کرتے ہیں یہ جینین نکال کے پھینک دیتے ہیں اور اس میں آپ چائنہ کے یا لوکل ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کارویٹر کے ساتھ نیڈل کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے ہماری بائیک کا کارویٹر جو ہے وہ ڈیمج ہونے کا خراب ہونے کا بڑا خطرہ بڑ جاتا ہے جبکہ جینین کارویٹر جو ہے بہت مہنگا ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے جسے ہمیں بچا کے رکھنا چاہیے اور یہ جیٹ وغیرہ تبدیل نہیں کرنے چاہیے تو دوستو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے جو کارویٹر کی سیٹنگ ہے اس میں آپ ان چیزوں سے کر سکتے ہیں اور باقی اس میں اضافی کوئی سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ